اسلام علیکم مائی لیٹل فرنڈز آج ہم کلاس روم مینرز کے اوپر بات کریں گے سارا ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کے پیرنٹس کی ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوئی ہے اور وہ سکول جاتی ہے نئے سکول میں سارا جب جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹیچر جو ہے سکول کے باہر بچوں کے ساتھ ووک کرنی ہے وہ ٹیچر کو جو ہے وہ قریب جاتی ہے ٹیچر کے اور کہتی ہے ٹیچر اسلام علیکم آئی ایم سارا آئی ایم نیو ان یور کلاس کلاس وان کے آپ بھی کلاس وان کے سٹوڈنٹس ہیں نا تو ٹیچر جو ہے وہ سارا کو ویلکم کرتی ہے ویلکم ٹو دا نیو سکول لیٹس گو چلیں آئیں ہم کلاس روم کے اندر جاتے ہیں اور میں آپ کو باقی بچوں سے انٹروڈیوز کراتی ہوں تو ٹیچر جو ہے وہ سارا کو انٹروڈیوز کراتی ہے کہ سارا دوسرے شہر سے آئی ہے آپ یہ ہمارے ساتھ اسی کلاس میں پڑے کی پیارے تعلیموں یہ زارا ہے یہ ہماری نئی ہم جولی ہے اس سے اپنا تعرف کراؤ اور کمرہ جماعت کے اصول بتاؤ جب ٹیچر نے یہ کہہ دیا تو پھر بچے سب طالبیلوں نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ایک نے اپنا تعرف کرایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم رولز کیا ہوتے ہیں ہر بچہ ایک ایک کلاس روم زارا کو بتانے لگا ہم اپنے کلاس روم کو ساس رکھتے ہیں ایک بچے نے اٹھ کے بتایا سارا کو کہ ہم بالکل گن نہیں پھیلاتے ہم اپنا کلاس روم نیٹ اور کلین رکھتے ہیں ایک بچی نے بتایا کہ ہم جب مل کے کام کرتے ہیں تو ہم شیئر آور ٹھنگز اس کے علاوہ کلرنگ پینسلز ہیں شاپنرز ہیں رولر ہیں اگر کوئی بچہ ایک گھر سے نہ لے کے آئے تو ہم اس کے ساتھ بہت خوش دلی سے شیئر کرتے ہیں یہ چیزیں اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیئیں چاہیے پھر بچوں نے بتایا ہم اپنی تیچر کی عزت کرتے ہیں کیسے عزت کرتے ہیں جو ہمیں کہتی ہیں ویسے ہی کرتے ہیں سبق یاد کرتے ہیں ہم تیچر کی بات مانتے ہیں اور ہم اچھے مینرز کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تیچر جو ہمیں کام دیتی ہے وہ بھی ہم ٹائم پر کرتے ہیں تیچر کی ریسپیکٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں وی لسن ٹو آور تیچر کیر فوری اور جب تیچر ہمیں پڑھا رہی ہوتی ہیں تو ہم بہت دھیان کے ساتھ تیچر کو سنتے ہیں کیونکہ اگر دھیان کے ساتھ تیچر کو نہیں سنیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی وی آلویز سیک پرمیشن اگر ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے ہم نے واش روم جانا ہوتا ہے یا question کرنا ہوتا ہے تو ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور جب تیچر ہمیں اجازت دیتی ہے تو پھر ہم بولتے ہیں اور اپنا مدہ بیان کرتے ہیں وی یوز پولائٹ ورڈس لائک پلیز اینڈ تھینک یو اور ہم اپنے گفتگو میں پولائٹ ورڈس کا استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز دے تو ہم اس کا تھینک یو بولتے ہیں وی ویٹ فار آور ٹرن اگر ہم کوئی پروجیکٹ کٹھے کام کر رہے ہوں تو ہم اپنی ٹرن کا انتظار کرتے ہیں ہم بے سبرے نہیں ہوتے ہم مل جل کر کام کرنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹرن کا انتظار کریں وی کیو اپ کوائٹ لی جب تیچر ہمیں کہتی ہے کوئی کام باری باری کرو تو ہم کتار بنا لیتے ہیں زارہ یو کین ریڈ دیس مینرز فرام دا چارٹ چیچر جو ہے وہ زارہ سے کہتی ہے کہ تم یہ سارے رولز جو بچوں نے بتائیں ہیں یہ ہم نے لکھ کر ایک چارٹ بھی بنایا ہوا ہے تو پہلا رول ہے کیپ یور کلاس روم کلین اپنا کلاس روم صاف رکھیں ہفتے میں ایک دن سارے بچے مل کے اپنا کلاس روم صاف کرتے ہیں ہمیشہ کچھرے کو دسٹ بین کے اندر ڈالیں باہر نہ پھینکیں ہمیشہ دھیان کے ساتھ چیچر کی بات سنیں شیئر یور ٹنگز اور اپنی چیزیں شیئر کریں جیسے کافی پینسل اور کتاب سیک پرمیشن جب بھی آپ نے واشنون جانا ہو باہر جانا ہو یا کوئی قویسٹن پوچھنا ہو تو ہمیشہ ٹیچرز سے اجازت حاصل کریں بی پولائٹ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کریں پلیز اور تینکیو کا الفاظ کا استعمال کریں کمپلیٹ ورک آن ٹائم اور ہمیشہ اپنا کام وقت پہ پورا کریں اور میں کا کیو اور ہمیشہ بریک میں چھٹی کے وقت ہمیشہ لائن میں کھڑے ہوں جسے تنظیم آتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں